میری بہن مریم کراچی میں ہی رہتی ہے وہ میرے گھر کیوں نہیں آتی مجھ سے کیوں نہیں ملتی مجھ سے کیوں نراز ہے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں مریم نے حیرت سے بڑے بھائی کو دیکھا ابراہیم بھائی کو دیکھا بہن کو دیکھا مجھے دیکھا اور مریم یوں اپنا سر پکڑ کے پاگلوں کی طرح وہاں سے باغ گئی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے کہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ابھی دوپیر کے ایک بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہاں کراچی میں تو لوگوں کی صبح شروع ہوتی ہے لیکن میں یہاں پر صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں حمزہ کو سکول بیٹھتی ہوں اس کے بعد محمد امد اٹھ جاتے ہیں دوبارہ سوتے نہیں ہیں تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ اپنے گھر کے کام جو ہے نا وہ شروع کر دیتی ہوں ابھی الحمدللہ سے ایک بجرہ ہے میرے گھر کے کام بھی سارے ہو گئے اور میں نے کھانا بھی بنا کر رکھ لیا ہے اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے یوٹیوب پر نہیں دکھایا کرو کیونکہ گناہ ملتی ہے اچھا جب آپ درزی سے جا کر اپنے کپڑے سلواتی ہیں اس وقت آپ کو گناہ نہیں ملتی اب آپ لوگ بولیں گی کہ ہم تو نئے کپڑے سلواتے ہیں جو ہم نے پینے ہوئے نہیں ہوتے جو آپ سائز دیتی ہیں کپڑوں کا وہ تو آپ نے پینے ہوئے ہوتے ہیں نا تو جب درزی آپ کے کپڑوں کو دیکھتا ہے تو وہاں پر آپ کو گناہ نہیں ملتی لیکن ہم جو ڈیلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپوں میں کومنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گناہ ملتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو کالیج نہیں بیجیں گے یونیورسٹی نہیں بیجیں گے پڑھائیں گے نہیں اور جب ہماری ڈیلیوری ہوگی نا تو ہم ہسپیٹل میں جا کر بولتے ہیں کہ مرد جو ڈوکٹر ہے نا وہ ہماری ڈیلیوری نہیں کرے گا ہمارا سی سیکشن نہیں کرے گا ہمیں چاہیے تو لیڈی ڈوکٹر چاہیے جب آپ بیٹی کو پڑھنے ہی نہیں دھوگے تو لیڈی ڈوکٹر آپ کو وہاں پر کہاں سے ملے گی محمد احمد اندیرے میں بیٹھے ہوئے کارٹون دیکھ رہے ہیں بیڈ شیٹ کس نے حراب کی ہے احمد کو دو تین دن سے نزلہ زکان بخار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹویشن نہیں جا رہا یہ بلی شیٹ پہنو آپ جلدی سے ایسے نہیں بیٹھو جلدی پہن لو میلو بیٹا صحیح یہ پہن لو ابھی دو بج کے چار منٹ ہو رہے ہیں صبح ناشتہ ہم جلدی کر لیتے ہیں اتنی تیز بھوک لگ رہی ہے کھانے کا میں نے انتظام کر لیا ہے کھانے میں آج میں نے بنایا ہے آلو پالک کا سالن رات کو بنایا تھا وہیں بچا ہوئے اور اس سالن کے ساتھ آمنہ کہتی ہے میں نے روٹی نہیں کھانی تو میں نے تھوڑے سے یہاں پر چاول بوائل کر لیے ہیں اگر سالن تھوڑا پڑ گیا تو پھر میں اس کے ساتھ دال بھی تھوڑی سی بنا لوں گی ویسے تو آمنہ اور حمزہ نے یہ کھانا ہے اور میں نے کھانا ہے یہ بیسن کا چلہ بیسن کا چلہ بنانے کے لیے میں نے اس کے اندر جو بھی بیسک مسالے ہوتے ہیں وہ ڈالے ہیں نمک مارچ تھوڑی سی اجوائن ڈالی ہے میتھی ڈالی ہے زیڑا ڈالا ہے آپ کے گھر میں جو جو مسالے ہوں وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بناتا ہے اور اس کے ساتھ ویٹ لوز بھی ہوتا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک انڈا اگر بن گیا تو ٹھیک ہے اگر دوسرے انڈے کی ضرورت پڑینا تو میں اس کے اندر انڈا ہی ڈالوں گی دو چلے بن جائیں گے ایک میں رات میں کھالوں گی اور ایک میں ابھی کھالوں گی دو انڈے ڈالنے کے بات پھر بھی یہ ٹھیک ہے اب تیسرا انڈا اس کے اندر ایڈ نہیں کروں گی بلکہ تھوڑا سا میں اس کو اندر پانی ایڈ کر لوں گی بس اس کو اتنا پطلا رہا ابھی تواہ گرم ہو گیا چند کترے میں ڈالے ہیں اب اس کے اندر ہم بنائیں گے اپنا چلہ گرما گرم پیسن کا چلہ بن کر تیار ہو چکا ہے بچوں کا کھانا اور یہ ہے میرا کھانا ابھی بہت تیز بھوک لگ رہی ہے جلدی سے ہم اپنا کھانا کھا لیتے ہیں حمزہ سکول سے آ گیا ہے کھانا نہیں کھا رہا بلکہ کھانے کی جگہ یہاں پر یہ کھا رہے ہیں کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ کو بھوک نہیں رہی اچھا حمزہ کہتا ہے کہ میں کھانا اس لیے نہیں کھا رہا ہمارے مدرسے میں ہر بھوک کو بریانی بڑھتی ہے اچھا وین میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا رکشے میں اچھا لگ رہا تھا کپڑے تو صاف سترے لگ رہے ہیں ویسے جب رکشے میں بیٹھ کے آتے تو کپڑے بہت زیادہ گندی ہوتے تھے رکشے لگا تھا نا رکشہ رکشے میں بہت گرمی ہوتی ہم انسان ہو کر پینے کے پانی کوئی بوند بوند کو ترس جاتے ہیں اور یہ جو چڑیاں ہوتی ہیں پرندے ہوتے ہیں بچارے پتہ نہیں پانی کا ایک کترہ ڈونڈنے کے لیے اتنی گرمی میں کہاں کہاں سفر کرتے ہوں گے چڑیاں کو دانا اور پانی ڈالنے کے لیے یہ مٹی کے برطن میں کئی دودھ راز سے ڈونڈڈونڈ کر خرید کر لائی ہوں مٹی کے برطن کے ادھر پانی کافی دیر تک تھنڈا رہتا ہے چاہے جتنی بھی شدید قسم کی گرمی ہو تو کافی ساری چڑیاں اور جنگلی کبوتر کووے چیلیں جب اس کے اندر اگٹھے ہوتے ہیں تو پانی پیتے بھی ہیں اور ساتھ میں گرمی میں نہاتے بھی ہیں اور چڑیاں کو دانا اور پانی ڈالنا ویسے بھی بہت ہی سواب کا کام ہے اور ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے یہ میں چار برطن خرید کر لائی ہوں دو چھوٹے چھوٹے سے ہیں پانی کے لیے اور دو بڑے ہیں دانے کے لیے دو بھی دھیر سارا مکس دانا ہے اس کے اندر بھی مکس دانا ہے لیکن مجھے برطن ہی نہیں مل رہے تھے تو آج برطن مل گئے ہیں یہ دانا ڈال کے میں رکھتی ہوں چڑیاں کے لیے دو کے اندر میں نے دانا ڈال دیا ہے اور جو چھوٹے ہیں ان کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے مٹی کے برطن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی دوپ ہو گرمی ہو اس کے اندر پانی تھنڈا رہتا ہے جب گرمی ہوتی ہے چیڑیاں اتنی پیاری پیاری اس کے اندر آ کے نہاتی ہیں جو دکھنے میں بہت پیاری لگتی ہیں کیوں ہم نا اور محمد احمد اتنا خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر مجھے بھی پیاری لگتی ہیں اچھا اس طرح جو رنگ والے پردے ہوتے ہیں اس کو واشنگ مشین میں جب ہم دوتے ہیں تو ان کے یہ رنگ ٹوٹ بھی جاتے ہیں پردہ بھی حراب ہو جاتا ہے واشنگ مشین بھی حراب ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹرک شیئر کرنے لگی ہوں اس طرح سے آپ دھویں گے تو آپ کے پردے بھی حراب نہیں ہوں گے رنگ بھی نہیں ٹوٹیں گے اور واشنگ مشین بھی نہیں حراب ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے پردے کو ایسے فولڈ کر لینا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی رسی آپ نے ڈال لینا ہے کوئی بھی ڈوری ہو رسی ہو اس طرح سے ڈال کے لیں یہ جتنے بھی رنگیں ان کو اڈھکے کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے پردے کو رسی کے اندر اس طرح سے پیرولیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے کونے کے اوپر اس طرح سے گریے لگا دیں گے اس طرح سے میں ان کوٹن کو کہیں دفعہ دو چکی ہوں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئے دیکھیں اس طرح سے اچھا جی اس طرح سے پیلو کور میں نے اس کے اوپر چڑھا دیا ہے اور اس کو میں نے یہاں سے باند دیا ہے اب کبھی بھی آپ کے جو پردے کے رنگے نا وہ خراب نہیں ہوں گے نکلیں گے نہیں ٹوٹیں گے نہیں سارے گٹھے رہیں گے اور دوسری بات اس کپڑے کے آر پار پانی بھی جائے گا سرف بھی جائے گا جس کی وجہ سے نا آپ کے جو پردے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے ساف ہو جائیں گے مشین کے اندر میں نے پہلے سے پانی ڈال دیا تھا اب یہ ہمارے جو پردے ہیں ان کو اس طرح سے ڈالیں گے کل کافی رات ہو گئی تھی کپڑے میں نے دھو دیئے تھے آج دوسرا دن ہے تو لوگ ایک دن میں کمپلیٹ میں نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اور بھی بہت سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں پھر صبح جب پردے سوک گئے تو میں نے اپنی اپنی جگہ پر ان کو لگا دیا ہے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے جو پردے دھوئے تھے ان کے رنگ خراب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ دیکھیں پردے کے جو رنگ ہیں نا بلکل ہلکے سے لیکن کافی دفعہ میں نے ان کو دھویا ہے اس کے باوجود یہ خراب نہیں ہوئے تھوڑا زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں جب اس طرح آپ پردوں کو دھوئیں گے نا تو آپ کے پردے ایک تو پھٹیں گے نہیں خراب نہیں ہوں گے اور کئی سال تک آپ کے جو پردے ہیں نا ایک دم نئے کے نئے جیسے لگیں گے تو ابھی میں اپنی چھت پر آئی ہوں میں نے سوچا میں اپنا بلوگ بھی کمپلیٹ کر لیتی ہوں پیچھے پیچھے آمنہ آگئی ہے آمنہ بیٹھی ہوئی ابھی میری ویڈیو بنا رہی ہے اچھا جب میں نے اپنی بہن مریم کا ذکر کیا تو کافی سارے لوگوں نے مجھے بولا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مریم کہاں ہے کس حال میں ہے بہن مریم کراچی میں ہی رہتی ہے وہ میرے گھر کیوں نہیں آتی مجھ سے کیوں نہیں ملتی مجھ سے کیوں نراز ہے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں اچھا بچپن میں گھر سے باہر جا کر مجھے سہیلی بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ میری بڑی بین مریم میری سہیلی بھی تھی مریم مجھ سے صرف ایک سال بڑی تھی اور ہم دونوں کی شکل ہوں بہوں ملتی ہے بچپن میں جب ہم لوگ کھیلتے تھے تو امی سے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ دونوں بیٹیاں آپ کی جڑوا ہیں تو امی کہتی تھی نہیں ہم دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے ایک ساتھ سوتے تھے ایک دوسرے کے کپڑے شیر کرتے تھے جوتے شیر کرتے تھے روتے ساتھ تھے ہستے ساتھ تھے ایک ہی چرپائی پر ہم دونوں سوتے تھے ہم سوچ رہے تھے کہ کبھی بھی یہ ہمارا بچپن گزرے گا نہیں اور ہم لوگ جدا نہیں ہوں گے بس اسی طرح زندگی ہماری چلتی رہے گی لیکن جب ہماری امی کا انتقال ہوا تو ایک جٹکے کے اندر ہم بہنیں کس طرح سے جدا ہو گئی میں جب سوچتی ہوں تو میری روح تک کانپ جاتی کئی سال بعد جب اپنے بھانجے کے تھرو مجھے پتا چلا کہ مریم بھی کراچی میں رہتی ہے تو مجھے حیرت ہوئی کیونکہ مریم کی شادی پنجاب میں ہوئی تھی میری شادی سندھ میں ہوئی تھی تو کئی سال تک ہم بین بھائیوں کا کسی سے بھی میرا رابطہ نہیں ہوا بھانجے نے مجھے ایڈریس دیا تو اس جگہ پر میں گئی وہاں پر میں مریم سے ملی ہم لوگ خوب روئے اور وہاں پر مجھے پتا چلا مریم کو بھی دپریشن ہے اور مجھے بھی دپریشن ہے کیونکہ ہماری زندگی ہی کچھ ایسی گزری ہے جب بھی مریم سے ملتی تھی تو مجھے ایک بات میں نے نوٹ کی کہ مریم آج بھی ابراہیم بھائی جس بھائی نے ہمیں گھر سے نکالنا تھا اس سے شدید قسم کی نفرت کرتی ہے اور اگر مریم کے سامنے اس کا ذکر کرونا تو مریم کو شدید قسم کا غصہ آ جاتا ہے انزائٹی ہو جاتی ہے دپریشن ہو جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے مریم اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی اس وقت بھی اس بھائی کی نیچر ایسی تھی لیکن کپڑے دوتی کھانا بناتی سب کچھ کرتی مریم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جب ہماری امی کا انتقال ہوگا تو بڑا بھائی جو باپ کی جگہ ہوتا ہے وہی بھائی ہمیں بے یار و مددگار اپنی مسوم بینوں کو گھر سے نکال دے گا اچھو شوٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری بہن مریم مجھ سے نراز کیوں ہے کس بات پر ہے جب میں اپنے بھائی ابراہین کو کراچی لے کر آئی نا تو مریم مجھ سے خفا ہو گئی مریم نے مجھ سے اپنا جینا مرنا الگ کر لیا بھائی کو جب میں یہاں پر لے کر آئی تو اس کے ساتھ میری دوسری بہن بھی تھی بڑا بھائی بھی تھا تو ایک دن میں ان کو پارک میں لے کر چڑھئی اس وقت بھائی کا اسپطال میں داخلہ نہیں ہوتا گھر میں ہی رہتا تھا اسی پارک میں مریم اور مریم کے ہیس بین تھے تو مریم سامنے بیٹھی ہوئی تھی بینچ کے اوپر مریم نے ہمیں دیکھ لیا مریم نے حیرت سے بڑے بھائی کو دیکھا ابراہین بھائی کو دیکھا بہن کو دیکھا مجھے دیکھا اور مریم یوں اپنا سر پکڑ کے پاگلوں کی طرح وہاں سے باغ گئی جیسے کہ مریم پاگل ہو گئی ہو تو مجھے لگا کہ مریم کو وہ ساری جو پیچھے ہماری باتیں تھیں وہ مریم کے سامنے گھوم گئی اور مریم پاگل ہو گئی اور مریم وہاں سے باغ گئی اس کے بعد مریم نے میرا نمبر بلوگ کر دیا اور مریم نے اپنے ہیس بین کو بولا کہ آئیشہ کو بولو کہ میرا اور تیرا مرنا جینا وہ ختم ہے کبھی میرے گھر آنے کی مجھ سے ملنے کی جررت بھی نہیں کرنا اس کے بعد میں نے کافی کوشش کی مریم مجھ سے نہیں ملی میں نے اس کے ہیس بین کو بولا کہ مریم کو بولو کہ میں نے اپنے بھائی کو ماف کر دیا کیونکہ جو اس نے ہمارے ساتھ کیا نا اس نے تیرہ چودہ سال وہ چیز بھگت چکی ہے باقی اس کا اور اس کے اللہ کے معاملات ہیں میرا وہ بھائی ہے تو اللہ تعالی نے مجھے تھوڑی بتوفیق دیئے تو میں اس مسئیبت سے اس کو نکالنا چاہتی تو مریم نے بولا کہ میں تو اپنے بھائی کو قیامت تک ماف نہیں کروں گی وہ اس سے ملی نہیں اس کے بعد ہمارا کوئی بھی رابطہ مریم کا اور میرا نہیں ہوا اس بات کو آج سے تین چار سال گزر چکے ہیں فساد کی جڑ کون تھی ابراہیم بھائی جب مریم کو پتا چلا کہ میں پھر ابراہیم بھائی سے ملتی ہوں جس ابراہیم بھائی نے ہمیں گھر سے نکالا تھا اس کا علاج کرواری ہوں تو مریم سے مریم کو مجھ سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی اس کے ہیسپنڈ کو بولا اس کے گھر پر گئی اس نے گیٹ نہیں کھولا اس نے بولا کہ آج سے تم میرے لیے مر گئی ہو اور میں تیرے لیے مر گئی ہوں بس اس بات سے مریم مجھ سے نراز ہے باقی ہم دونوں بینے ایک ہی شہر میں رہتے ہیں مریم کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے آپ سبی نے دھیر ساری دعائیں کرنی ہیں کہ میری جو جدہ بہن ہے مجھ سے میری بہن میری سہیلی اللہ کرے وہ مجھ سے مل جائے پہلے کی طرح معاملات ٹھیک ہو جائیں اور جو زندگی تھوڑی بہت بچ گئی ہے رہ گئی ہے وہ ساتھ میں مل جل کر ایسے ہی گزر جائے اچھا جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ